اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہیز اسکل میں ہوں مزرکوائل دوستو جب ہم الیکٹرونکس کا کام کر رہے ہوں تو ہمیں مشکل پیش تب آتی ہے جب ہمیں سمبلز کا پتہ نہ ہو اور ہمیں ڈھونڈنی پڑ جائیں کہ کون سی سمبل کا کمپنٹ کون سا ہے اور ہمیں یہ تمام سمبلز جو ہیں تلاش کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے لیکن میں نے آج کی ویڈیو میں نہ صرف آپ کو تمام سمبلز دکھانی ہے بلکہ سمبلز کو پڑھنا سکھانا ہے ان کے کمپنٹس بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا کہ کون سی سمبل کے کمپنٹ کون سے ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد ان سمبلز کو آپ کو دوبارہ کبھی ڈھونڈنا نہیں پڑے گا اور آپ کو یہ سمبلز ہمیشہ کے لیے یاد رہیں گے ان کو جمع کرنا اور ترتیب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے دیکھنے میں بڑا آسان ہے لیکن اس کو کرنے کے لیے دماغ کی دہی ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے اور یہ آپ پر ڈپینڈ کر تا ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں مطلب آپ ویڈیو کو کتنا دیکھتے ہیں اور کتنا سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اسی طرح کی تمام یوسفل ویڈیوز ملتی رہیں تو فرینڈز ہمارے پاس جو سب سے پہلے نمبر پر سمبل ہے وہ ہے موٹر کی دی سی موٹر کی یہ سمبل ہے اور دوسری سمبل اے سی مو بنا ہوا اس کو یاد رکھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے پاسٹیو اور نیکٹیو دیکھنا ہے اور ساتھ یہ اسی کا سائن دیکھنا ہے اس کے بعد جو اگلی سمبل ہے یہ ہے ریلے کی تو ریلے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کوائل ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کو یاد رکھنے کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کوائل اور سوچ ہے تو اس کوائل اور سوچ کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک طرف کوائل کے جو پوائنٹ سے ان کو کرنٹ ملتا ہے اور دوسری طرف یہ سوچنگ کرواتی ہے اور اس کا ایک پوائنٹ نارمل آن ہوتا ہے اور دوسرا پوائنٹ نارمل کلوز ہوتا ہے سینٹر والا کومن ہوتا ہے اس کے بعد جو اگلی سیمبل ہے وہ ہے نیون لیمپ اس طریقے اندر جو لائٹ لگی ہوتی ہے انڈیکیشن لائٹ اس کو نیون لیمپ کہتے ہیں اس کے بعد جو اگلی سیمبل ہے یہ ہے شاکی ڈائیوڈ کی تو یہ ڈائیوڈ کی ہی ایک قسم ہے تو اگلی سیمبل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایک سیمبل ڈائیوڈ کی اس کے دو پوائنٹس انڈ اور کیتھوڈ ہوتے ہیں تو یہ آپ کو متعدد بار میں بتا چکا ہوں ڈائیوڈ والی ویڈیوز میں آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتے ہیں اگلی سیمبل ہے ل ای ڈی کی لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ تو اس کا بھی ڈائیوڈ کی طرح ایک پوازٹیف ایک ٹرمینل انڈ ہوتا ہے دوسرا کیتھوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جو یہ آپ کو ایروز کے دو نشان بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا رخ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائٹ کو خارج کرتا ہے تو یہ لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ ہے یعنی کہ ایک ل ای ڈی ہے تو اس کے بعد اگلی سیمبل جو ہے وہ ہے فوٹو ڈائیوڈ کی فوٹو ڈائیوڈ کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے اس کے اوپر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ایروز کے نشان ہے وہ ڈائیوڈ کی طرف ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے تو یہ والٹیج جنریٹ کرتا ہے اس کے بعد اگلی سیمبل جو ہے یہ ہے زینر ڈائیوڈ کے زینر ڈائیوڈ کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زینر ڈائیوڈ کا کیا کام ہوتا ہے اس کے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں انوڈ اور کیتھوڈ اور اس نے کس طرح پرفارم کرنا ہوتا ہے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگلی سیمبل جو ہے وہ ہے ٹرنل ڈائیوڈ ٹرنل کا مطلب ہوتا ہے ایک پل ایک تنگ راستہ ٹھیک ہے تو اس ڈائیوڈ میں جو ہے اس کا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے یہ میٹل باڈی میں ہوتا ہے ٹرنل ڈائیوڈ عام طور پر یہ استعمال نہیں ہوتا لیکن آپ کے لئے جاننا ضروری ہے کہ یہ سیمبل جو ہے اس ڈائیوڈ کی ہے جس کا نام ہے ٹرنل ڈائیوڈ اور اس کے بھی دو پوائنٹس ہیں اینوڈ اور کتھوڈ اس کے بعد اگلی سیمبل جو ہے یہ ایک ڈائیوڈ کی ہے جو سوچنگ کرواتا ہے والٹیج کو یہ آپ کو ملتا ہے فین ڈیمبر کے اندر پنکش کا جو ریگولیٹر ہوتا ہے اس کے اندر یہ مل جاتا ہے بی ڈی تھری کے نام سے اس کے جو ویلی ہوتی ہے اس کے اوپر منشن کی گئی ہوتی ہے تو اس کی پلائرٹی نہیں ہوتی اگلی سیمبل ہے لڈی آر آپ یہاں پہ ایروز کے نشان دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریزیسٹر کی طرف ہے یہ نیچے ریزیسٹر کی سیمبل ہے اس کے اوپر دو ایرو کے نشان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے تو یہ ریزیسٹنس کام ہو جاتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے تو یہ ہو گیا لائٹ ڈیپینڈ ریزیسٹر تو اس سے اگلی جو سیمبل ہے وہ ہے لیمپ کی تو یہ ایک فلاور منٹ لیمپ ہے اس کی سیمبل کے اندر آپ کو یہ نشان بنا ہوا نظر آتا ہے اس کی اور بھی دو طرح کی سیمبل ہوتی ہیں لیکن اس سے ملتے جلتی ہیں یہ ایسی لیمپ ہے ایک بلب ہے جس کی سیمبل ہے یہ والی اور اس کے بعد جو اگلی سیمبل وہ ہے ریزیسٹر کی تو ریزیسٹر کی سیمبل دو طرح کی ہوتی ہیں ایک اس سٹائل کی ہوتی ہے اور دوسری اس سٹائل کی ہوتی ہے یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں تو ان دونوں سٹائلز کی سیمبل کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ ریزیسٹر کی سیمبلز ہیں دونوں طرح کے ہی یہ سٹائلز جو ہیں وہ عام طور پر یوز ہوتے ہیں تو یہ ریزیسٹر کا کام بھی آپ کو پتا ہے اگر ریزیسٹر والی ویڈیو آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی چینل کے اندر موجود ہے اس کے بعد اگلی سیمبل جو ہے ویری ایبل ریزیسٹر جس کو آپ پٹینشو میٹر بھی کہتے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے آپ نے اس کے بھی ایروز کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے ایروز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سیمبل کے اوپر ایک ایرو بنا ہوا ہے ایک نشان بنا ہوا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے ویلیو کو ویری کیا جا سکتا ہے کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اس کے تین پوائنٹس ہوتے ہیں دو سائیڈوں پہ اور ایک یہ ایرو والا اسی طرح یہ ساتھ آپ کو ویری ایبل نظر آ رہی ہے اس کے بھی تین پوائنٹ آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں اس کے بعد جو اگلی سیمبل ہے یہ ہے نان پولر کپیسٹر کی یعنی کہ یہ جو کپیسٹر ہے اس کی پولارٹی نہیں ہوتی اس کا پاسٹیو نیکٹیو نہیں ہوتا اس کے بعد جو ہے یہ ہے پولر کپیسٹر کی تو یہ بسیکلی دو سیمبلز ہیں تو جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک یہ سیمبل جو ہے جس کے اوپر پاسٹیو منشن بھی ہے اور اس کے اوپر بھی پاسٹیو منشن ہے ایک سائیڈ پہ تو یہ دونوں سیمبلز کپیسٹر کی ہیں پولارائز کپیسٹر کی ہیں الیکٹر لائٹ کپیسٹر آپ کو جیسا کے ساتھ پکچر میں نظر بھی آ رہا ہے تو یہ سیمبل ذرا نیو ہے اور یہ اولڈ وریجن کی سیمبل ہے ٹھیک ہے دونوں ہی کپیسٹر کی سیمبلز ہیں اس کے بعد اگلی سیمبل جو ہے یہ ٹرم مر کپیسٹر کی ہے تو یہ کپیسٹر جو ہے اس کی ویلیو کو ٹرم کیا جا سکتا ہے تھوڑا بہت کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے یہ بھی کپیسٹر ہوتا ہے اس کے بعد اگلی سیمبل جو ہے یہ ویریبل کپیسٹر کی ہے اس کی کپیسٹر کی ویلیو کو بھی ویری کیا جا سکتا ہے جس طرح آپ ریڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں اس کو گینگ کپیسٹر بھی کہتے ہیں یعنی کہ کپیسٹرز کا مجموعہ ہوتا ہے جن کے ویلیو کو ہم ٹیون کرتے ہیں کم یا زیادہ کر کے یہ والی سیمبل ہے لاؤڈ سپیکر کی تو اس کو بھی یاد رکھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے سپیکر ویسے ہی بنا ہوا ہے سیمبل کے اندر اس کے بعد جو اگلی سیمبل ہے یہ ہے بزر کی ٹھیک ہے تو بزر کا ایک پوائنٹ پاسٹیو ایک نیکٹیو ہوتا ہے یہ الٹا بھی چلتا ہے لیکن اس کی پلیٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کے یو پی ایس وگر اور بہت سی الیکٹرونک سرکٹس میں ہوتی ہے اس کے بعد جو سیمبل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مائک کی سیمبل ہے اس کے علاوہ بھی مائک کی سیمبل ہوتی ہے لیکن یہ بیسک سیمبل ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مائک جو ہے اس کی سیمبل اس طرح کی ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے فیوز کی سیمبل ہے یہ ایک اے سی فیوز ہے اے سی فیوز جو ہے اس کی سیمبل کے اندر بھی اے سی کا سائن ہوتا ہے اور سات چھوٹے چھوٹے دو اینڈز ہوتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی فیوز کی سیمبل ہے اس کے بعد جو اگلی سیمبل ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈی سی فیوز کی تو ڈی سی فیوز کی سیمبل ایک ریزیسٹر کی طرح ہوتی ہے یہ لائن جو ہے اس کو کراس کرتی ہے بس اتنا ہی اس کا فرق ہے تو یہ ایک ڈی سی فیوز کی سیمبل ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو سیمبل ہے یہ ہے پی ٹی سی یہ ایک کمپنٹ جو ہے پی ٹی سی اس کو بولتے ہیں پاسٹیو ٹمپریچر کوافیشنٹ تو یعنی کہ یہ تیمپریچر سے اس کا تعلق ہوتا ہے جب تیمپریچر ہائی ہوتا ہے سرکٹ کے اندر تو یہ ریزیسٹنس جو ہے بڑھا دیتی ہے اتنی کہ سرکٹ کو بریک کر دیتی ہے سرکٹ کی پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے بعد جو اگلی سیمبل ہے وہ ہے انٹی سی نیکٹیو ٹیمپریچر کوافیشنٹ تو یہ بھی اس کا کام اسی طرح ہوتا ہے اس کے ایک دوسرے کے یہ آپوزٹ ہیں پی ٹی سی اور انٹی سی اس کے بعد جو سیمبل ہے یہ ہے ریڈ سوچ اس کو میگنٹ سوچ بھی کہتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں یہ دکھایا بھی ہے کہ جب اس کے قریب میگنٹ آتا ہے تو یہ جو سوچ ہے وہ آن یا آف ہو جاتا ہے تو یہ تھری ٹرمینلز بھی ہوتا ہے دو ٹرمینلز میں بھی ہوتا ہے تو فرینز نیکسٹ جو سیمبل ہے یہ آپٹو کپلر کی ہے تو یہ ایک کمپننٹ ہے ٹیلی ویژن کے سرکٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہمارے جو چارجرز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اس کے اندر ایک طرف ایلیڈی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک ٹرانزیسٹرزہ بناہتا ہے چار پوائنٹس ہوتے ہیں چار ٹرمینلز ہوتے ہیں ون ڈو ڈو ڈری فور اس کی پنجس ہوتی ہیں اگلی سیمبل ہے وہ ہے آپ کے پاس بیٹری کی سنگل سیل کی ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک پوائنٹ چھوٹا ہے ایک بڑا ہے بڑا پاسٹیو ہے چھوٹا نیکٹیو ہے اس کے بعد ایک بیٹری کی سیمبل ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائنز جو ہیں وہ زیادہ ہیں ایک طرف نیکٹیو ہے ایک طرف پاسٹیو ہے تو یہ ایک مکمل بیٹری کی سیمبل ہے اس کے بعد جو اگلی سیمبل آپ کے سامنے ہے وہ ہے ٹراز فارمر کی یہاں پہ اس سیمبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹراز فارمر کے دو پوائنٹس ہیں دو آٹپوٹ وائرز ہیں تو یہاں پہ یہ آئرن کور ٹراس فارمر ہے آپ کس سے پتا چل رہا ہے ہمیں کہ یہ آئرن کور ہے اس کے اندر جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ تو اس لائنز سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس لائنز سے ہمیں پتا چلتا ہے ان لائنز سے جو اس کے اندر ہیں کہ یہ ایک آئرن کور ٹراس فارمر ہے اور اس کے بعد جو اگلی سیمبل ہے ہمارے پاس وہ ہے ایک سینٹر ٹریپ ٹراس فارمر کی اس کی آؤٹپوٹ میں آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں کور سینٹر ٹیپ ٹرانس فارمر ہے اس کے آؤٹ پوٹ جو ہے وہ تین وائرز پر ہوتی ہے اس کے بعد اگلی سمبل جو ہے یہ انڈکٹر ہے ائر انڈکٹر ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی میٹل یا فیرائٹ یا میگنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک کوائل ہے تو یہ ایک انڈکٹر کی سمبل ہے اس کے بعد جو اگلی سمبل ہے یہ بریج ڈائوڈ کی ہے بریج ریکٹی فائرز کی ہے چار ڈائوڈ کے کمبینیشن ہوتا ہے اس کے بعد جو اگلی سمبل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کمپنٹ ہوتا ہے جس کے اندر مکمل بریج ریکٹی فائر ہوتا ہے آئی سی کی طرح کا ٹھیک ہے اس کے چار پولز ہوتے ہیں دو ایسی کے دو آؤٹ پوٹ کے لیے نیکٹیف اور پاسٹیف کے اس کے بعد اگلی سمبل جو ہے کرسٹل آسیلیٹر کی ہے اور اس کے بعد جو اگلی سمبل ہے یہاں پہ تری فیز بریج ریکٹی فائر کی ہے تو یہ تین سٹیپس میں ریکٹی فائرز لگے ہوئے انپوٹ تین ہوتی ہیں اور آؤٹ پوٹ سنگل ہوتی ہے پاسٹیف اور نیکٹیف ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلی سمبل ہے یہ ہے آئیرن کور انڈکٹر کی اس کے اوپر جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ لائنز ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ایک انڈکٹر ہے کوائل ہے اور اس کے اندر لوہے کی ایک راڈ ڈالی گئی ہے تو یہ آئیرن کور انڈکٹر ہو جاتی ہے اس کے اندر یہ لائنز جو ہیں اگر کٹ میں ہوں تو اس کا مطلب ہوگا اس کے اندر لوہے کی راڈ کی بجائے یہ فیرائٹ راڈ کے جو سلاخ ہے اس کے اندر ڈالی گئی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی کوائل ہے تو نیکٹ سمبل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانزیسٹر کی ہے تو یہ عام طور پر استعمال ہونے والی ٹرانزیسٹر کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک این پی این اور ایک پی این پی ٹرانزیسٹر ہوتا ہے تو ان کی یہ سمبلز ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آگیا موسفیٹ موسفیٹ جو ہوتا ہے میٹل آکسائیڈ سیمی کننکٹر فیل ایفیکٹ ٹرانزیسٹر ہوتا ہے اس میں این چینل اور پی چینل اس این پی این اور پی این پی کی طرح ہوتا ہے جس کے ایرو اندر کی طرف ہے یہ این چینل موسفیٹ ہے جس کے ایرو باہر کی طرف ہے یہ پی چینل موسفیٹ ہے اس کے بعد جو سمبل ہے یہ بھی موسفیٹ کی ہے یہ لیٹیسٹ سمبل ہے یہ اول سمبل ہے اس کے بعد اگلی سمبل جو ہے یہ ہے جے ایف ای ٹی جنکشن فیلڈ افیکٹ ٹرانزیسٹر کی تو یہ بھی این چینل اور پی چینل ہوتے ہیں ان کے ایروز سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے این چینل ہے یا پی چینل ہے اور اس کے بعد جو اگلی سمبل ہے وہ آپ کے پاس ہے دارلنگ ٹرانزیسٹر کی ٹھیک ہے دو ٹرانزیسٹر کا یہ پیر ہوتا ہے تو یہ ایک ایمپلی فائر ہوتا ہے دو ٹرانزیسٹر کو کمبائن کر کے بنا جاتا ہے دارلنگ ٹرانزیسٹر ہوتا ہے تو ان کی بیس کلیکٹر اور ایمٹر ایک ایک پوائنٹ آتا ہے کلیکٹر ان کی کمبائن ہوتی ہے اور اس کی ایمٹر جو ہے اگلے کی بیس کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس سمبل آئی سی کی ہے تو ہماری تھوڑا لیٹسٹ ویڈیو آئی سی کی اوپر بھی ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ اے سی سمبل ہے اے سی کرنٹ کی علامت ہے یہ ہے ڈی سی کرنٹ کی علامت ہے اور یہ جو سمبل ہے یہ اے سی سورس آف والٹیج کی ہے یعنی کہ جو چیز والٹیج دے رہی ہے وہ اے سی ہے اور اگلی ڈی سی سورس آف والٹیج کی ہے اس کے بعد جو سمبل ہے یہ اے سی والٹ میٹر کی ہے اگلی سمبل جو ہے یہاں پہ یہ ڈی سی والٹ میٹر کی ہے یہ ڈی سی کرنٹ سورس کی ہے اگلی سمبل اہم کی ہے یہ سائن اہم کا ہوتا ہے اہم یعنی کہ رزیسٹرنس کی ایک یونٹ جو ہے وہ اہم ہوتا ہے اس کے بعد جو سیمبل ہے یہ امپیر میٹر کی ہے تو اس کے اوپر جو یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہے اسی کا سائن اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسی امپیر میٹر کا جو علامت ہے اس کے بعد یہ ڈی سی امپیر میٹر کی ہے یہاں بھی ڈی سی کا سائن ہے اس اے کے ساتھ اور اس کے بعد جو اگلی سیمبل ہے یہ ٹیمپریچر کی ہے یہ ارث گراؤنڈ کی سیمبل ہے جو آپ وائرنگ ویرا کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی چیز ارث کرتے ہیں اس کو یہ سیمبل اس کے لئے یوز کی جاتی ہے اس کے بعد جو سیمبل ہے یہ چیسی گراؤنڈ کے لئے یعنی آپ کی جو چیسی ہے باڈی ہے جس کے اندر آپ سرکٹ انسٹال کر رہے ہیں وہاں پہ جب پیچ لگے ہوتے ہیں جہاں پہ اس کے نیچے اس کے بعد یہ جنرل انٹینہ کے سیمبل ہے ایک سنگل انٹینہ ہوتا ہے جو کہ ریڈیو کے اندر آپ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد واکی ٹاکیز وغیرہ میں بھی یہ انٹینہ جو سنگل انٹینہ ہوتا ہے اس کی یہ سیمبل ہے اس کے بعد یہ ایک لوب انٹینہ ہے لوب انٹینہ یعنی کہ یہ سرکٹ کے اندر ان بیلٹ ہوتا ہے سرکٹ کے اندر لی آؤٹ میں ہی بنایا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیبل کنڈکٹر ہے کیبل ہے اس کے اندر یہ وائرز ہیں اور اس کے اوپر یہ لائنز ہیں اگر یہ لائنز کٹ میں ہوں تو یہ شیلڈ کیبل کنڈکٹرز ہوں گی اس کے بعد یہ ڈائے پول انٹینہ ہے یعنی اس کے دو پولز ہیں دونوں پولز ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں کر رہے ہوتے اور اس کے بعد جو سیmbلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کروسنگ کی ہے کسی بھی سرکٹ کی لی آؤٹ میں ڈائیگرام میں اگر اس طرح کی سیmbل ہے تو juke مطلب ہے کہ یہ دوسری لائن کو کروس کر رہی ہے اس کو اوور ٹیک کر رہی ہے اس کو جمپ کر رہی ہے اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہی ٹیک ہے تو یہ کروسنگ کی ہے ناٹ کونٹیکٹ ہے یہاں پہ یہ لائن ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے جبکہ یہ جو سمبل ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سمبل جو ہیں وہ دونوں ہی کانٹیکٹ میں ہیں یہاں پہ اس کے اندر پوائنٹ جو دیا گیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ سمبل جو ہیں وہ کانٹیکٹ کی ہیں یہاں پہ لائنز جو ہیں وہ ٹچ کرنی ہے ایک دوسرے کو اور یہاں پہ جو سمبلز ہے کنیکشن کی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پوائنٹ دیا گیا ہے اس کے لائن کے اوپر تو تو یہ پوائنٹ آپ کا چھوڑا گیا ہے کنیکشن کے لیے یہاں پہ آپ سمبل جو دیکھ رہے ہیں یہ دی پی ایس ٹی تو دی پی ایس ٹی کے اندر آپ سمبل میں واضح نظر آ رہا ہے دی پی ایس ٹی کا مطلب ہے ڈبل پول سنگل تھرو سوچ ٹھیک ہے تو یہ ڈبل پول ہے اور ایک بار دبانے سے سنگل تھرو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو سمبل ہے یہ پش بٹن کی ہے تو یہ ان سی نارمل کلوز ہے یعنی کہ آن ہے یہ پش بٹن اس کے بعد جو ہے یہ سمبل جیک کی ہے تو جیک کے اندر یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے دو ایروز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان ایروز کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ انر جیک ہے یعنی کہ خول والا جیک ہے جب آپ کوئی جیک کسی چیز میں انسرٹ کرتے ہیں تو وہ خول کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے اور اس کی کنیکٹ اندر کی طرف سے ہوتے ہیں اور باہر کی طرف سے اس کی کنیکشنز نہیں ہوتے یعنی کہ یہ کنیکشنز کو باہر کی طرف نہیں دکیلتا اس سمبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دی پی دی تی یعنی کہ ڈبل پول ڈبل تھرو سوچ ہے اس کو اے پریس کریں گے تو ڈبل پول ہیں تو دونوں طرف یہ جا کے ٹچ ہوں گے ڈبل تھرو ہوگا اس کے بعد ہے پش بٹن این اور نارمل اوپن یہ نارمل کلوز اور یہ نارمل اوپن کنڈیشن میں ہے اس کے بعد جو سمبل ہے یہ جیک کی ہے اور اس کے ایروز آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جس طرح آڈیو جیک ہوتا ہے وہ انسرٹ کرنے سے جو کنیکٹرز ہیں ان کو باہر کی طرف دکیلتا ہے تو یہ آوٹر جیک ہے نیکسٹ سمبل جو ہے ایس پی ڈی ٹی سنگل پول ڈبل تھرو ایک بار پریس کرنے سے یہ اوپر اور نیچے دونوں طرف بارے بارے ٹچ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ڈبل وے پش بٹن ہے ایک طرف ایک دفعہ دبانے سے ایک طرف ٹچ ہوگا دوسری طرف دفعہ دبانے سے دوسری طرف ٹچ ہوگا اس کے بعد ڈی سی جیک کی ہے اندر والا جو پوائنٹ ہے یہ پاسٹیو ہے باہر والا خول جو ہے اس کا نیکٹیو ہے اگر یہ اوپیزٹ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ باہر والا نیکٹیو پاسٹیو اور اندر والا نیکٹیو ہوگا اور اس کے بعد جو سمبل ہے یہاں پہ ایس پی ایس ٹی سنگل پول سنگل تھرو سوچ کی ہے اور یہ والی جو سوچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوچ ہے سلائیڈ سوچ کی اس کے بعد جو سمبل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلیکٹر سوچ کی ہے یعنی کہ جس طرح آپ ملٹی میٹر کے اوپر سلیکٹر کو گھما کے اپنی ریڈنگ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ سلیکٹر سوچ ہوتا ہے تو یہاں پہ جتنے پوائنٹس ہوں گے اتنے زیادہ اس کی سلیکشن پوائنٹس ہوتے ہیں یہ جو آرڈیو جیک آپ یوز کرتے ہیں ہیڈ فونز کا ہیڈ فونز کا اس کی سمبل ہے تو یہ سمبل جو ہے کامرلی استعمال ہوتی ہے یہ وڈیو زیادہ بڑی ہو گیا لیکن یہ سمبل آپ کو ساری میں نے ایک ہی وڈیو میں دکھا بھی دی ہیں سمجھا بھی دی ہیں اگر آپ چاہیں تو ان تمام سمبل کو کیپچر کر لیں تاکہ آپ کو یہ بعد میں بھی فائدہ دیتی رہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو وڈیو پسند آئی ہوگی وڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں کسی اور ٹیکنیکل وڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا مذہر اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ